موسیقی ہالیلویا خداوند یسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام پاسٹر ہنری نیلم ہے اور میرا تعلق سرونٹس آف گارڈ اپاسٹولک چرچ دبائی سے ہے آج ہم اپنی میٹنگ کو آن لائن کر رہے ہیں گھر سے کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چرچ میں چرچ کا مطلب جس بیلڈنگ میں ہمارا چرچ ہوتا ہے اس بیلڈنگ کی مینجمنٹ کے ایک شخص کو کووڈ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس بیلڈنگ کو دو ہفتے کے لیے سیل کر دیا ہے تو پرابابلی اگلے ہفتے بھی شاید اسی طرح آن لائن جانا پڑے اس کے بعد عبادتیں ریگولر ہو جائیں گی اور ہم خدا کی گھر میں جا کے اس کی حمد و سنہ کر سکیں گے میں آپ سب کو جتنے لوگ جوائن کر چکے ہیں آپ سب کو میں اس میٹنگ میں خوش آمدید بولتا ہوں اور خداوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ خاص طور پر جو خدا کی آواز سننے کے منتظر ہیں اور خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے سارے کاموں کو رائٹ لیوٹ پیچھے کر کے یہ سلوٹ یہ ٹائم نکالا ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سن سکیں میں آپ سب کے لیے خدا کی بے انتاب برکتیں چاہتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے خدا کے لیے اس ٹائم کو نکالا ہے خدا آپ کی زندگی میں بہت کچھ کرنے کو ہے اور بہت بڑے پلان رکھتا ہے حالیلویہ خداوں کی کلام کی طرف چلیں گے میرے ساتھ نکالیے ایفیشنس چیپٹر سکس ورس ٹویلو ایفیشنوں کی کتاب اس کا چھٹا باپ اور باروی آیت میں انگلیش میں اور اردو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں میں اردو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں میں اردو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے تو خدا کے کلام میں ایک بات بڑی کلیرلی خدا کے خادم نے لکھی ہوئی ہے کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں ہے یعنی لکھا ہوا ہے ہمیں گوشت اور خون سے لڑائی نہیں کرنی گوشت اور خون کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس میں گوشت اور خون ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے بائبل بڑا کلیرلی مسیحوں کے لیے یہ کلیر کر دیتی ہے کہ آپ کی لڑائی کسی دوسرے دھرم والے کے ساتھ نہیں ہے کسی دوسرے ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے ہر انسان خدا کی شبیہ پر بنا ہوا ہے آگے چل کے اس نے کونسا قیدہ یا کونسا ایمان رکھا ہے وہ ڈیفرنٹ میٹر ہے اس میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خدا خود جج کرے گا کون کون سا ایمان رکھتا ہے کس نے یسو مسیح کو جانا ہے یا نہیں جانا یہ آخر میں خدا کے کام ہے جو خدا کرے گا جب ہم کہتے ہیں جس کو کئی قیامت ہوگی اس ٹائم پہ یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس وقت مجھے اور آپ کو خدا کا کلام یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی شخص سے جو انسان ہے جس میں گوشت اور خون ہے ہماری لڑائی اس سے نہیں ہے بلکہ پھر ہماری لڑائی کس سے ہے ہماری لڑائی ان آسمانی طاقتوں سے ہیں جو تاریخی مقاموں پہ قبضہ کی ہوئی ہیں اور یہ تاریخی مقاموں پہ کون سی طاقتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ ابلیس کی طاقتیں ہیں یہ شیطان کی طاقتیں ہیں اور یہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتی ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن جب یہ کام کر رہی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں یہ پین اور شیم اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ان کے سبب سے آتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا اور ہم ادھر ادھر لوگوں کو الزام دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک چیز کے پیچھے وہ کالی طاقتیں ہیں وہ شیطانی طاقتیں ہیں وہ کسی بھی انسان کو یوس کر سکتی ہیں کسی بھی انسان کو آپ کے خلاف کھڑا کر سکتی ہیں تو وہ انسان آپ کے خلاف نہیں ہیں ایکچولی اس کے پیچھے جو قوت کام کر رہی ہے وہ آپ کے خلاف کام کر رہی ہے ہالیلویا تو بائبل میں لکھا ہوا ہے میرے لوگ ادم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں انگلیش میں لکھا ہے ہمیں جب نالج نہیں ہوتا ہے ہمیں جب پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہماری لڑائی اصل میں ہے کس سے تو ہم اس طرح سے تیاری نہیں کر پاتے جب ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ملک کی فوجیں ایک دوسرے کی پاور کو بڑے اچھے سے ایویلویٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کے پاس اتنے گولے بارود ہیں ان کے پاس اتنی گنگز ہیں ان کے پاس اتنے ٹینکز مرزائل ہیں ان کے پاس یالا بام ہیں ان کے پاس وہ والا بام ہیں یہ سارے ملک جو ہیں جب آپس میں لڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طاقتوں کو قوتوں کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنا دفاع کرتے ہیں اور پھر وہ لڑائی کرتے ہیں لیکن جس لڑائی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہے شیطانی لڑائی اور شیطانی لڑائی اس طرح سے ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے چونکہ ہمیں نظر کچھ نہیں آرہا اور بائبل بھی بول رہی ہے کہ آپ کی لڑائی انسانوں سے نہیں ہیں بلکہ شیطان اور شیطان کی ساری قوتوں سے طاقتوں سے ہیں جو آسمانی مقاموں پر کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں آپ کا گھر آج اگر ٹوٹا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ ایک شیطانی قوت کا ہاتھ ہے جس نے وہ کام کی آپ کے گھر میں اور آج آپ کا گھر ٹوٹا ہوا ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بیماری ہے تو اس کے پیچھے کوئی وائرس ویکٹیریا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بھی ابلیس کی طاقت ہے اگر آج آپ اپنی جوب سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اور کسی سبب سے لڑائی چھگڑے کے سبب سے آپ کو جوب سے نکال دیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی ابلیس کی طاقت ہیں اگر آپ کا وزنس کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ابلیس کی طاقتیں ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی میں صرف سمجھانے کے لئے آپ کو بول رہا ہوں آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی لڑائی انسانوں سے نہیں ہے آپ کی لڑائی گوشت اور خون سے نہیں ہے بلکہ آپ کی لڑائی تاریخی مقاموں میں بسنے والی ابلیس کی ان ساری طاقتوں سے حالیلویہ تو جب ہمیں نالج نہیں ہوتا ہے کہ ہماری لڑائی کس سے ہے وہ کس قسم کے ہتیار استعمال کرتا ہے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ہار جائیں گے اسی لئے بائیول بولتی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں میرے لوگ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے شیطان اٹیک کرتا ہے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے شیطان اٹیک کر رہا ہے ہم دفاع بھی کر سکتے ہیں ہم کاؤنٹر اٹیک بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو ہم سمپلی اس کے آگے اس شکار کی مانند ہوتے ہیں جو کسی بھی ٹائم پہ وہ اپنا شکار کر لیتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا میں آپ کو کچھ تیس سال پہلے کی بات بتاتا ہوں ٹی بی ایک مرس تھا میرے سگے چاچا کی ڈیت ٹی بی سے ہوئی اس کا مطلب ہے اس ٹائم پہ ٹی بی کا علاج نہیں تھا جسے ہم ٹیوبر کلوزز کہتے ہیں تو اس بیماری کا علاج نہیں تھا لیکن جیسے ہی علاج دریافت ہوا اس بیماری کے بارے میں جانکاری ہوئی اس بیماری کے بارے میں نولیج بڑھی اور لوگوں نے جان لیا کہ ٹی بی کس طرح سے اٹیک کرتی ہے اور سائنس نے اس کا علاج اس کا دفع جسے کہتے ہیں نا جسے ڈیفینڈ کرنا کس طرح سے اسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اسے جسم میں سے نکالا جا سکتا ہے کس طرح اس کے وائرس کو مارا جا سکتا ہے جیسے یہ سب چیزوں کا پتا چلا ٹی وی سے اب کوئی شخص نہیں مر رہا کینسر ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آسکا کینسر ابھی تک سائنس کو سمجھ میں نہیں آسکا کینسر کس طرح سے کام کر رہا ہے اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ مر رہے ہیں کینسر میں اسی طرح آج کرونا وائرس ہے ابھی تک ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آج ہی کرونا وائرس ہنڈرڈ پرسنٹ ہے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور کیوں موتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم کرونا وائرس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کرونا وائرس کا علاج نہیں دریافت کر پا رہے ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں اسی طرح ابلیس کی قوتیں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اٹیک کر رہی ہوتی ہیں کہاں سے اٹیک کر رہی ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن جب ہمیں پتا چل جاتا ہے تو ہم اس پہ overcome ہو سکتے ہیں ہم اس کو defend کر سکتے ہیں ہم اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی سے بھار بھی مگا سکتے ہیں حالیلویہ میں آپ کو آج جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسا weapon ہے وہ ایک ایسا ہتیار ہے جو شیطان ہم سب کے خلاف استعمال کرتا ہے اور وہ ایک ایسا ہتیار ہے جس کے آگے آپ کی شورت آپ کی طاقت آپ کے powers آپ کے context آپ کی تعلیم آپ کا تجربہ جو کچھ بھی آپ کے پاس اس دنیا کی بڑی سے بڑی power ہے وہ اس کے آگے کام نہیں کر سکتا آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ اس دنیا میں بہت بڑی position پہ کوئی کسی ملک کے آپ MPA اور MNA لگے ہو ہو سکتا ہے آپ کو بہت بڑی celebrities ہو بہت بڑے دنیا کے نامی گرامی جاننے والے لوگ لوگ آپ کو جانتے ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ آپ کا عہدہ نہ آپ کی شورت نہ آپ کا نام نہ آپ کا پیسہ نہ آپ کی power کوئی اس ہتیار سے جو میں آج آپ کے سامنے بتانے والا ہوں اس سے آپ کو نہیں بچا سکتا میں آپ کے سامنے 2018 2018 کا صرف ایک چھوٹا سا status رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ چیز کو آپ ہلکہ نہیں لیں اس چیز کو آپ easy نہیں لیں وہ it's real dangerous تین میں 2018 کے statistics آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بارہ ریسلر ہیں ریسلر آپ کو پتہ ہے کتنا پیسے والے ہوتے ہیں دنیا کے WWF WWE مشہور ہے بارہ ریسلر ہیں جنہوں نے suicide کیا ہے 2018 تک 20 انڈین ایکٹر اور ایکٹرسز تھیں فلم اور ٹی وی کی جنہوں نے suicide کیا ہے 25 ہالی ووڈ سٹار ہیں گورے امریکن سٹار ہالی ووڈ کے ایکٹر جنہوں نے suicide کیا ہے 83 بیس بول پلیئر ہیں جنہوں نے suicide کیا ہے 14 باسکٹ بول پلیئر ہیں جنہوں نے suicide کیا ہے 18 باکسر ہیں جنہوں نے suicide کیا ہے suicide کا مطلب ہے آتمہتیہ کیے یا خود خوشی کیے اور 50 کرکیٹر ہیں جنہوں نے suicide کیا ہے اب آپ یہ چھوٹا سا میں نے آپ کے سامنے ایک status رکھا ہے statistics رکھیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ان کے نام بڑے ہیں ان کی شورت بڑے ہیں آپ ان کو اگر ایسے دیکھیں تو ایسا لگے گا ان کو اس دنیا میں کسی جیس کی کمی نہیں ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے ان کے پاس نام بھی ہے شورت بھی ہے fame بھی ہے سب کچھ ہے power بھی ہے ان کے پاس پھر کیوں یہ مر گئے مرنے کا سبب اس کے پیچھے صرف وہی weapon ہے جس کی میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں اور اس weapon کا نام جو ہے اسے کہتے ہیں emptiness emptiness کا مطلب ہے خالی پن emptiness کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کی کمی ایک ایسی کمی جو آپ کو خود نہیں پتا کس چیز کی کمی ہے میں اس وقت آپ کے جسمانی deficiency کی بات نہیں کر رہا کیا آپ میں کسی vitamin کی کمی ہے میں ایک آپ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک emptiness ہوتی ہے جو ہم جیسے آگے آگے بڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ emptiness کیا ہوتی ہے یہ emptiness ایک خالی پن ہوتا ہے جو ہر میرا خیال دنیا کا ہر ایک شخص کو اپنی زندگی میں کسی ٹائم پہ اس میں سے گزرنا ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی ایسی بن موسم برسات ہے جو زندگی کے کسی بھی سٹیج پہ آپ کی زندگی میں ہو جاتی ہے اور آپ کو فیل ہونے لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے یہ ہے ایمٹینس کوئی بھی نہیں ہے جو میری فکر کرے کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں جو میرے ساتھ کھڑا ہو کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو یہ اس طرح کی جب آوازیں آپ کے کانوں میں آ جائیں اور اس طرح کی آپ کو احساس ہونا شروع ہو اسی ویپن کے اسی شیطان کے ہتھیار کے جس کا نام ہے ایمٹینس یہ ایمٹینس کہیں پہ بھی زندگی میں کسی بھی جگہ پہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے آپ روحانی طور پہ اپنے آپ کو ایمٹی فیل کر سکتے ہیں آپ چرچ میں کھڑے ہیں چرچ میں ہاتھ اٹھا کہ آپ ورشپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے آپ لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں آسووں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن آپ پتہ چل رہا ہے کہ آپ اندر سے خالی ہیں آپ کی دعائیں شاید چھت سے ٹکرا کے واپسی آرہی ہیں خدا تک پہنچ نہیں رہی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں فیل نہیں ہوں خالی ہوں یہ ایمٹینس آپ کے ایموشنز میں آسکتی ہے کہ آپ ایموشنلی آپ اپنے آپ کو ایمٹی فیل کریں ایمٹی کا مطلب یہ ایموشنلی آپ دنیا میں اپنے آپ کو تنہ محسوس کریں آپ اپنے شاید جیون ساتھی کے ساتھ ایک کمرے میں ایک بیٹ پہ لیٹے ہو لیکن آپ کو صاف نظر آ رہا ہو کہ جیون ساتھی اور آپ کے درمیان کوئی ایک فٹ کا فاصلہ نہیں ہے بلکہ صدیوں کا گیپ ہے کیونکہ جو کچھ آپ کے دل میں چل رہا ہے جس پین سے آپ اپنے دل میں گزر رہے ہو اپنی زندگی میں گزر رہے ہو نہ آپ کا جیون ساتھی سمجھ پا رہا ہے نہ آپ کی اولاد سمجھ پا رہی ہیں اگر آپ اس طرح کے سٹیج میں سے گزر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی ایمٹینس کا شکار یہ نہیں ہے آپ کے پاس کھانے سارے رکھے ہیں لیکن جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور میرے خیال سے آپ میں سے ہر ایک اس بات پر اگری ہوگا کہ بعض ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت اچھا کھانا پکا ہوتا ہے سب کچھ وہی کھانا مانگ رہا ہوتا ہے وہی چیز مانگ رہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے بعض دفعہ یہ امٹینیس ہمارے پاکٹ پہ آ جاتی ہے ہمارے فائننسز پہ آ جاتی ہے ہماری جیبے خالی ہو جاتی ہیں ہمارے ہمارے کیا کہتے ہیں بینک بیلنس خالی ہو جاتے ہیں یہ امٹینیس بعض ہماری زندگی میں ہماری جوپ پہ آ جاتی ہے آپ پہلے ہو سکتا ہے ہر جگہ جوپ کی جگہ پہ اپریسیشن ملتی ہو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ سب نے آپ کو چھوڑ دیا آپ جوپ بھلے کر رہے ہیں لیکن کوئی رسپیکٹ آپ کی نہیں ہے آپ سیٹس فائن نہیں ہو رہے آپ جوپ پہ جا رہے ہیں یا جوپ آپ گھر سے بھی کر رہے ہیں لیکن ایک ایمٹینس ایک فلنگ کا آپ ایک ایک فلفلیمنٹ کا احساس نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں سیٹس فائن نہیں ہوں یہ اگر آپ کی سیچویشن ہے میں آپ کو بتا رہا بہت امپورٹنٹ لیں بہت دھیان سے سنیں کیونکہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ریالی میں آپ کی زندگی کے لئے بات کرنا چاہتا ہوں میں ایک ایسے شخص کا کچھ حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں جس کو ہم شاید دنیا میں چیلنج نہیں کر سکتے بائبل کے حساب سے وہ سب سے زیادہ ذہین تھا اب تک ایسی حکمت کسی کو نہیں ملی بائبل کے حساب سے وہ سب سے زیادہ پیسے والا تھا ایسی شہرات ایسی دولت کسی کو نہیں ملی جیسا سلیمان بادشاہ کو ملی اور سلیمان بادشاہ اپنی کتاب میں کچھ ٹائم کی قلت ہو رہی ہے یہ ہے وائز کی کتاب اسے کہتے ہیں ایکس سلییس ٹس وائز چپٹر ٹو ایک سے گیارہ آئے چپٹر ٹو اور ون ٹو ایلیون میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ سلیمان بادشاہ لکھ رہا ہے اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے جو بھی آپ کی زبان ہیں انگلش ہے ہندی پنجابی جو بھی ہے آپ اس میں ضرور پڑھیں میں نے اپنے دل میں کہا آ میں تجھ کو خوشی میں عزماؤں سو عشرت کر لے اور یہ بھی بتلان ہے میں نے ہسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا اس سے کیا حاصل میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو مینوشی سے کیوں کر تازہ کر لوں اپنے دل کو حکمت کی طرف لئے باغیچے اور باغ تیار کیے ان میں ہر قسم کے میوا دار درخت لگائے میں نے اپنے لئے تالاب بنوائے اور ان میں باغ کی درختوں کا زخیرہ سینچوں میں نے غلاموں اور لونڈیوں خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے اور جتنے مجھ سے پہلے یورشلم میں کیا میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے ازباب ایش یعنی لونڈیوں کو اپنے لئے کسرت سے فرام کیا سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو میں نے پہلے یورشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی اور سب تو یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو میں اور آپ کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتے گفٹیڈ شخص ہے حکمت کے معاملے میں اکلمندی کے معاملے میں دولت شورت کے معاملے میں یہ کیا بولتا ہے میں آپ شورٹ شٹ بتا دوں یہ اپنے آپ کو بھرنا چاہتا تھا یہ فل سیٹسفیکشن چاہتا تھا اس سیٹسفیکشن کے لیے سب سے پہلے اس نے کیا کیا اپنے آپ کو اپنی حکمت کے سب سے سب سے آگے لے گیا اور حقیقت میں یہ سب سے آگے پڑ گیا لیکن اینڈ میں جب سب سے آگے نکل گیا اور اس نے جب دیکھا کہ اس کا ریزلڈ کیا آیا تو بائیول بتاتی ہے کہ سب وینیٹی ہے ایسا ہے جیسے آپ ہوا کو اپنے مٹھی میں پکڑ رہے ہیں انگلیش میں لکھا ہے سب بطلان ہے سب بطلان ہے اردو میں لکھا ہے سب بطلان ہے پھر اس نے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے سات سو بیویوں کے ساتھ اس نے شادی کری تین سو اس کی خدامائیں دیں جن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے ایک ہزار سمجھ لیں بیویوں کا یہ شہر تھا اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو چیک کیا تو اسے فیل ہوا کہ ابھی بھی ایمٹینس ہے ابھی بھی ایسا ہے جیسے امارتیں بنائیں درق باغ لگائیں اس نے خدا کی پہلی حیکل اس نے بنائی اتنے بڑے کام کیے لیکن پھر اس کے بعد اس نے اور خداوں کے لئے بھی ان کی عبادت گائیں بنوائیں کیونکہ اس نے شادیاں کریں دوسری قوموں میں انہوں نے بھی اپنے خداوں کے لئے حیکل بنائی سارے کام کرنے کے بعد انڈ ریزلڈ اس نے کیا بولا کہ وہ جو ایمٹینس ہے وہ ایمٹینس ہے وہ فلفلمنٹ جو مجھے چاہیے وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی اتنے سارے کام کر لی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سلیمان باشا بھی اس شیطان کے اس ہتھیار کا شکار تھا جس میں اس نے سب کچھ ازمان لیا اگر سلیمان باشا نے سارے اس کنکلوجن پہ مہنچا اس نتیجے پہ مہنچا کہ ساری چیزیں ایمٹی ہیں ساری چیزیں بدلان ہیں وینیٹی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ہوا کو اپنی مٹھی میں پکڑنے ہی کچھ کر رہا ہوں ساری دنیا اس کی دیوانی رہی ہے بڑے ایوارڈ اس کو ملے بڑی شورت بڑا پیسہ اتنا کچھ کیا کہ اس نے اپنے سکن کا کلر بھی چیز کروا لیا سب کچھ ہوا لیکن اس کی زندگی میں بھی یہی کام تھا آج تک نہیں پتہ چل سکا کیسے مرا ٹھیک اپنے پیک کے ٹائنگ پہ وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اب تک دنیا اس بات پہ سوچ رہی اس کو کیا ہوا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں وہ ایمٹینس کا شکار تھا اس نے شادی کری اولاد ہوئی اس کو یہ فلفلم نہیں ملی ایک بہت بڑا پلیئر ہے ٹینس کا اس کا نام ہے بوریس بیکر ہمارے ٹائم کی بات ہے اور اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے ذہن میں ٹارگٹ کیا تھا اس نے کہ ورلڈ چیمپئن بننے کا ٹارگٹ تھا اور جب میں اس نے بولا پھر ورلڈ چیمپئن بن کے آپ نے کیا پایا اس نے کہ میں اس ٹارگٹ کے لیے سارے مقابلے جیتا ہوا جب میں ورلڈ چیمپئن کی ٹروفی لی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی چیز ہے تو مجھے وہاں پہ نظر آیا ایمٹینس ہے کوئی اور چیز نہیں ہے خالی بن ہے مطلب آپ دنیا کے ایورڈ لے لیں آپ دنیا کی شورت لے لیں آپ دنیا کی پاورز لے لیں آپ کچھ بھی لے لیں کوئی چیز آپ کو اس ایمٹینس سے بچا نہیں سکتی اس لیے میں بول رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر آپ ایمٹینس کے شکار ہو گئے ہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یار میں خالی ہوں اندر سے میرے میں فن فیلمنٹ نہیں ہے میں چو کچھ کر رہا ہوں ایمٹی ہے میری گوت خالی ہے میری زندگی خالی ہے میرا دماغ خالی ہے میرا دل خالی ہے بعض دفعہ میں نے ایسے ایسے بھی ریلیشن دیکھے ہیں کہ بعض دفعہ ہزبن وائف کی شادی یا ان کی میرٹ لائف اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے اس ایمٹینس کا شکار ہوتے ہیں اور یہ آج میں آپ کے سامنے کھول نا چاہتا ہوں تاکہ آپ پتہ چلے کہ اگر آپ کسی بھی طور پر یا آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا شخص ہے جو ایمٹینس کا شکار ہے میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیر بتا دوں کہ یہ ایمٹینس سلو پویزن نہیں ہے یہ سائلنٹ پویزن ہے سلو پویزن تو ہلکے ہلکے دیرے دیرے مارتا ہے سائلنٹ پویزن آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کے ساتھ کہکے لگانے والا آپ کے ساتھ ہسنے والا گانے والا آپ کو پتہ نہیں چلے گا ایک دن وہ خود کشی کر بیٹا اور آپ سر پکڑ کے بیٹے آگے کل تو میں نے اس کے ساتھ رات کو کھانا کھایا کل تو ہم نے جو کریک کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا تھا تو یہ ایسا سائلنٹ ویپن ہے جو لوگ بتا بھی نہیں سکتے دکھا بھی نہیں سکتے اور اندر ہی اندر وہ ویپن ان کو فائنلی مار دیتا ہے خدا کا کلام ایمٹینس کے بارے میں کیا بولتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دکھانا چاہتا ہوں یہ ہمیں کئی اور نہیں ملے گا ہمیں بائبل کی پہلی دو آیتوں میں ایمٹینس نظر آ جاتی بائبل کے پہلی بک پہلی دو آیتیں پہلا چپٹر پہلی دو آیتیں جینیس چپٹر ون ورس ون این دو جینیس چپٹر ون پیدائش پہلا باپ پہلی اور دوسری آیت خدپتی پہلا باپ پہلی اور دوسری آیت میں آپ کے سامنے انگلیش میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس میں ورڈ لکھا ہوا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے انگلیش میں پڑھتا ہوں اور آپ کو پتاتا ہوں دوسری آیت پڑھتا ہوں بائبل میں لکھا ہے پھر آگے لکھا ہوا ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جیسے زمین اور آسمان بنائے زمین کا حال بائبل بتاتی ہے کہ زمین فارم لیس تھی اور جو دوسری چیز نظر آتی ہے بائبل میں لکھا ایمٹی تھی تو سب سے پہلے ایمٹی نس کو فیس کرنے والا سب سے پہلے ایمٹی نس کے ساتھ ڈیل کرنے والا کوئی اور شخص نہیں ہے یہ میرا اور آپ کا خدا آئے جس نے سب سے پہلے ایمٹی نس کو دیکھا ہے اور بائبل بتاتی ہے کہ جہاں پہ ایمٹی نس ہوگی وہاں پہ ڈاکنس بھی ہوگی بائبل بتاتی ہے کہ تاریخی ہر طرف چھائی ہوئی تھی جب یہ زمین خالی تھی ویران تھی تو تاریخی نے ہر ایک چیز کو روپ دو 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 روخ ایک کوئن ہوتا ہے اس کے ہیڈ اینڈ ٹیل ہوتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے اگر آپ کو ایمٹی نس نظر آئے گی تو ہنڈر پرسنٹ اس شخص کے اوپر تاریخی ضرور نظر آئے گی تاریخی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں ہوگا وہ شخص تاریخی کا مطلب تاریخی میں کچھ نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمٹی نس کا شکار ہوگا جو ایمٹی نس کے فیز میں سے گزر رہا ہوگا اس کے دماغ میں رائٹ ڈیریکشن نہیں ہوگی اسے نہیں سمجھ میں آرہ ہوگا میں کیا کر ہوں میں کدھر جاؤں اسی لیے اس دنیا میں بہت سارے لوگ سوسائی کرتے ہیں بلکہ یہ جتنوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے یہ سب اسی وجہ سے سوسائی کیا ہے کہ ایمٹینس کے ساتھ کالے بادل تاریخی ان کی زندگی میں چھائی ہوئی تھی اور انہیں کچھ ہوت نظر نہیں آ رہی تھی کچھ انہیں سلوشن نظر نہیں آ رہ تھا اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے سوسائی کر لیا تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے سب سے پہلے ایمٹینس کے ساتھ ڈیلنگ کری ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ خدا خود ہے اور آپ جب یہ پورا باب پڑھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا کہ خدا نے کس طرح ایمٹینس کو ختم کیا اور خدا نے کس طرح سے اس میں چیزیں بھرنا شروع کریں اس میں زمین ڈالیں اس میں ہوایں ڈالیں اس میں درخت اگایا اس میں مچھلیاں پیر خدا کا کام کیا ہے خدا بھرتا ہے کلام میں لکھا ہوا ہے اگر آپ جان پڑھیں یعنیٰ کی انجیل اس کا دسویں باب اور دسویں آیت پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں لکھا ہوا ہے the thief comes only to steal and kill and destroy i have come that they might have life and have it to the full خدا ون یسو مسیح نے بولا ہے کہ شیطان آتا ہے چھوڑی کرنے حلاق کرنے اور برباد کرنے میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت کی زندگی پاؤ اردو میں لکھا ہے کسرت کی اور انگلیش میں لکھا ہے full یعنی خدا نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں اتنی سی بھی emptiness ہو خدا چاہتا ہے ہماری زندگی full اور ہمارا خدا full emptiness کا خدا ہے ہمارا خدا emptiness کا خدا نہیں ہے تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں سب سے پہلے خدا تھا جس نے emptiness کو face کیا جس نے emptiness کو deal کیا اس لیے جب بھی آپ کو زندگی میں ایسا face نظر آئے کہ آپ کو feel ہو کہ unfulfillment ہے کچھ emptiness ہے کچھ زندگی میں مکمل چیز نہیں ہوئے ہیں آپ ایسی چیزوں کی feeling اگر آپ کی زندگی میں آ رہی ہو آپ خدا کے پاس بھاگنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تھا پہلا جس نے emptiness کے ساتھ deal کیا اور جس نے emptiness کو ہمیشہ کے لئے ختم کیا اس لیے وہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ ہی ان حالات میں جب آپ اپنے کو empty feel کر رہے ہوں آپ اس کے پاس جائیں اور وہ آپ کی زندگی میں سارا خالی پن نکالے گا اور آپ کی زندگی میں خدا ون نئے چیزیں بھر دے گا نئے کلر بھر دے گا نئے خوشیاں بھر دے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی emptiness نہیں رہے گی حالیلویہ میں آپ کو کانہ گلیل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں خدا ون یسو مسی کو آپ لوگ سب جانتے ہیں کانہ گلیل کا کون سا واقعہ ہے جس میں شادی میں خدا ون یسو مسی کو بلائے گیا تو وہاں پہ پتا چلا کہ جو انگور کا شیرہ فریش شیرہ جس کو لوگ میں بولتے ہیں وائن بولتے ہیں وہ اس دعوت میں ختم ہو گیا اور اس ٹائم پہ ہمیں انگور ساتھی ہے جب آپ کی زندگی میں اس طرح کا خالی بناتا ہے کانہ گلیل میں دو حصے تھے سنیں کانہ گلیل جو ہے یہ گلیل کی جھیل ہے اور اس کے ایک طرف ایک آبادی ہے اور دوسری طرف دوسری آبادی ہے اور یہ سارا گلیل کا حصہ کہلاتے ہیں جو لیف سائٹ پہ جگہ ہے وہ بھی گلیل کا حصہ کہلاتا ہے لیکن اس جگہ پہ سارے غریب لوگ رہتے ہیں غریب لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مزدور پیشا ہیں وہ لوگ جو دیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں وہ لوگ جو ایک ٹائم کھالیں اور دوسرے ٹائم کی ان لوگ کو فکر ہوتی ہے وہ سارے اس لیفٹ ہینڈ پہ رہتے تھے رائٹ سائیڈ پہ سارے امیر لوگ رہتے تھے اور اس جگہ کو وہ لوگ کانہ کے نام سے پکار دی تھے تو جو یہ پرابلم ہوئی ہے یہ شادی ہوئی ہے یہ غریب والی جگہ پہ نہیں ہوئی ہے بلکہ امیر والی کمی نہیں ہے ان کی شادیوں کی دعوت ہیں ایک ہفتہ چلتی ہیں اور ایک ہفتہ وہ لوگ مہمانوں کو اسی طرح سے سرف کرتے ہیں تو ایسی چیز جہاں پہ آپ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہاں پہ بھی امٹینس ہو سکتی ہے وہاں پہ وہ امٹینس ہوئی ہے اور کیا امٹینس ہوئی ہے کہ وہ برطن جس میں میں تھی وہ برطن خالی شکر گزار ہے اس بات کا کہ اس گھرانے میں کسی شخص نے یسو مسی کو انوائٹ کیا ہوا تھا اس کا مطلب ہے اس گھرانے میں کسی کا تعلق تھا خدا ون یسو مسی کے ساتھ کوئی فرد تھا جس کی وجہ سے خدا ون یسو مسی اس دن اس شادی میں آئے ہوئے تھے حالیلویہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے خاندان میں آپ کے گھر میں کسی کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ کسی ایک کے سبب سے خدا ون یسو مسی آپ کے گھر میں ہوں خدا ون یسو مسی مجھے نہیں پتا اوروں کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن کوئی ایک شخص تھا جس کا ریلیشن تھا خدا ون یسو مسی کے ساتھ اور اس نے انوائٹ کیا خدا ون یسو مسی کو جہاں جب کوئی انوائٹ کرتا ہے وہ ماں پر ضرور آتا ہے آپ آپ کو ضرورت ہے خدا ون یسو مسی کو آپ اس بیماری کی جگہ پر انوائٹ کریں جو شخص مرنے کے قریب ہے اگر آپ انوائٹ کریں گے خدا ون یسو مسی وہاں پہ آئیں گے حالیلویہ تو خدا ون یسو مسی وہاں پہ تھے دیکھیں اب جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ دھیان سے سنی خدا ون یسو مسی وہاں پہ تھے اور اس موجود کی کے باوجود وہاں پہ ایمٹی نص بیجے یہ جو پائنٹ ہے یہ نوٹ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ خدا کی حضوری میں یہ ایمٹی نص ایگزسٹ کر سکتی ہے خدا ون یسو مسی وہاں پہ تھے اور اس کے باوجود وہ خدا جو کہتا ہے کہ میں فلنس کا خدا ہوں میں بھرنے والا خدا ہوں میں خالی بن کا خدا نہیں ہوں وہ خدا اس شادی میں انوائٹی تھا اور اس جگہ پہ ایمٹی نص بھی موجود تھی آج آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے سپیرچلی خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں لیکن روحانی طور پہ کہیں نہ کہیں ایمٹی نص آپ کی زندگی میں ہو پوسیبیلٹی ہے لیکن اس کا صرف حل پتا کیا ہے آپ نے اس ایمٹی نص کو خدا کے پاس لے کے آنا ہے اگر آپ خدا کے پاس اپنا خالی پن نہیں لے کے جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے بچوں پہ لٹا دیا اپنی جوانیاں اپنے بچوں کو دے دی اپنے روپے پیسے بچوں پہ لگا دیا اور بچوں نے لاتے مار کے گھر سے نکال دیا اور بہت رول رہے ہیں بچوں کی وجہ سے وہ لوگ جن کو فخر تھا کہ یہ بچے ہمارا ایسٹ ہیں یہ بچے ہماری قوت ہیں ان کے زہر میں کبھی نہیں تا کہ اس جگہ پہ مجھے ایمٹینس ہوگی اس جگہ پہ ان کو ایمٹینس ملی ریمنڈ ایک برینڈ ہے انڈیا کا بہت بہترین کپڑوں کا برینڈ ہے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے ریمنڈ اس کا جو مالک ہے وہ فلتی رچ امیر ملٹی ملینر ہے اس کا ایک بیٹے کے نام اس نے اپنا سارا بزنس کر دیا ساری چیزوں اس کے نام کر دی اور کچھ دنوں پہلے جب میں اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو وہ خود ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹا ہوا تھا کیا ہوگا ان چیزوں کے جس پہ آپ کو فقر ہے یہ اس علاقے میں جہاں پہ رچ نس تھی جہاں پہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا اس جگہ پہ جس پہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں اور اس جگہ امٹینس بیٹھی ہو سکتا اپنی طاقت پہ اپنے بزنس پہ آپ کو بڑا گھمانڈ ہو کیا ہوگا اس جگہ پہ امٹینس آجائے بڑے بڑے اس دنیا کے حکمران ہے لیبیا کا حکمران تیس سال رہا اراق کا حکمران تیس سال رہا مصر کا حکمران تیس سال اس نے حکومت کری اور ان کو کئی ذہن میں بھی نہیں ہوگا ٹھیک اسی جگہ پہ امٹینس آئی ان کی گدیاں ان کی پوزیشن ان کی جانیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی خدا آج آپ میں سے بہت ساروں سے بات کر رہے جب امٹینس اس جگہ پہ آئی جس جگہ پہ یسو مسیح بیٹھے تھے خدا یسو مسیح کے پاس خدا یسو مسیح اور آپ اچھے سے جانتے ہیں خدا یسو مسیح نے کیا جواب دیا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف یہ ایمٹینس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے لئے خدا اپنے وقت کو آگے پیچھے کر سکتا ہے وہ ایمٹینس نہیں دیکھ سکتا تو خدا یسو مسیح جو بولے تم ویسا کر میں اس پہ میسج نہیں دے رہا ہوں لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا یسو مسیح کی ماں بول رہی ہے کہ یہ جیسا بولے ویسا کر آج دنیا خدا یسو مسیح نے جو بولا ہے وہ ایسا نہیں کر رہے کوئی خدا یسو مسیح کی ماں کو ورشپ کر رہا ہے کوئی کسی اور کو ورشپ کر رہا ہے لیکن خدا یسو مسیح کی ماں خود بول رہی ہے یہ جو بولے وہ کرو کیا آج آپ اپنے دل میں اپنی زندگی میں آج بول سکتے ہیں ایمان کے ساتھ کہ خدا میرے حالات کس بولے گا میں وہ کرو آج خدا آپ سے یہ بات چاہ رہا ہے بہت سالوں پہلے اس کی ماں نے بولا تھا جو یہ بولے وہ کرو آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو خدا وند یسو مسیح آپ کو بولتا ہے آپ کیا کروگے کریں وہ جو خدا وند یسو مسیح نے بولا خدا وند یسو مسیح نے بولا وہ بھار چھ مٹکے بڑے نظر آرہے ہیں وہ بھی خالی ہیں خالی خالی پن خدا وند یسو مسیح کو بڑا کلیر لی نظر آرہ ہے حالیلویہ اور پھر ہم سب جانتے ہیں خدا وند یسو مسیح نے کیا کیا میں اس پہ نہیں جارہ پوائنٹ جو میں نے لکھا ہوا تھا میں بولنا بھول گیا بائبل میں لکھا ہے کہ جب ان کے شادی کے اس فنکشن میں میں ختم ہو گئی یہ چند لوگوں کو پتا تھا جس میں خدا وند یسو مسیح کی ماں ہیں یعنی یہ ایک سیکرٹ تھا جو ہر ایک کو نہیں بتا تھا یہ جو ایمٹی نہ سوتی ہے یہ ایک سیکرٹ ہوتا ہی ہر ایک کو نہیں بتا ہوتا لیکن جلدی یہ چیز اوپن ہو جاتی ہے پبلک میں اور ان کا جو سیکرٹ تھا صرف چند لوگوں کو بتا تھا کہ یہاں پہ میں ختم ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر میں وہ چیز ایک سیکرٹ ہونے والی تھی پبلک کو پتا چلنے والا تھا کہ میں ختم ہو گئی میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا سائلنٹ ویپن ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ سیکرٹ رکھتے ہیں جب تک آپ سیکرٹ اس کو رکھیں گے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ موت کی طرف جا رہے لیکن جیسے ہی آپ اسے پبلک کر دیں گے اور اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو باپ آپ کو بتائیں گے اور سوچیں گے کہ شاید یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے میں آپ کو بول رہا ہوں ادھر ادھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس شادی میں کیا گیا ہے ٹھیک آپ نے کرنا ہے اپنا سیکرٹ لے کے خدا کے پاس خدا یسو مسی کے پاس آئیں اور خدا یسو مسی کو بولیں کہ یہاں پہ میں ختم ہو گئی یہاں پہ میں خالی بن دیکھ رہا ہوں یہاں پہ میں امٹینس دیکھ رہا ہوں تو اس امٹینس کو بھر اور ہم نے دیکھا خدا یسو مسی نے اس امٹینس کو بھر خدا آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری جگہوں پہ جو امٹینس ہے خدا صرف بھر سکتا ہے کیونکہ اس نے اس امٹینس کو فیس کیا ہے اور اس نے امٹینس کو ڈیل کیا ہے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیں اور ہم تیزی سے اپنے انٹ کی طرف چلتے ہیں دوسرا کنگ دوسرا سلاتین اس کا چوتھا باپ ایک سے سات آئت دوسرا سلاتین اس کا چوتھا باپ ایک سے سات آئت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اردو میں ایک سے سات آئت دوسرا سلاتین دوسرا راجہ اس کا چوتھا باپ ایک سے سات آئت سیکنڈ کنگ چپٹر فور ون ٹو سیون میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور انبیہ ذاتوں کی بی بی وں تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ ہے تیل کے سوا کچھ نہیں ہے کیا بولا تیل کے سوا کچھ نہیں ہے تب اس نے کہا تو جا اور بھار جا کر اپنے سب ہمسائیوں سے برطن آریت لے اور برطن خالی ہوں اور تھوڑے برطن نہ لینا پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برطن میں تیل انڈیل نہ اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھ دینا سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اندر لے کر دروازہ بند کیا اور اس کے پاس لاتے جاتے تیار انڈیل دی جاتی تی جب تک برطن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے پاس ایک اور برطن لا اس نے کہا اب تو کوئی برطن رہا نہیں ہے تب تیل رک گیا عقف ہو گیا تب اس نے آکے مرد خدا کو بتایا اس نے کہا جا تیل بیچ کرز عطا کر جو باقی بچے سے تو اور تیرا فرسند گزران کریں حالیلویہ تو ہمیں یہاں پہ ایک نظر آ رہا ہے ایک ایسا کیس ہے ایک ویڈو ہے ایک عورت ہے جس کا شوہر مر گیا ہے اور اس کے اوپر کچھ کرزہ ہے اور کرزے اور وہ عورت روتی ہوئی علیشہ کے پاس آئیے پروفٹ علیشہ کے پاس آئیے اور علیشہ سے بول رہی ہے کہ میں کیا کروں تو علیشہ نے اسے پوچھا تیرے پاس کیا ہے اس نے بولا میرے پاس کچھ نہیں ہے مطلب میرے گھر میں کچھ نہیں ہے ایمٹی نظر علیشہ نے بولا پھر تیل ہے بالکل تھوڑا سا ایسا اس ورات نے بولا میرے پاس تھوڑا سا تیل ہے اس نے بولا اچھا اب تو یہ کر کہ تو جا آسپڑو سے برتن جتنے بھی ہے خالی برتن تو آسپڑو سے ادھار لے لے اور پھر اسی خالی بوتل جس میں تھوڑا سا تیل ہے اس کو انڈیلہ شروع کر اور تو دیکھے گی خدا کا جلال کہ وہ برتن بھر دے جائیں گے اور وہ تھوڑا سا تیل جاری رہے گا جب تک سارے برتن نہیں بھر جائیں گے اور ایسے ہی ہوا اور بلکل ایسے ہی ہوا کہنا کہ چاہ رہا ہوں کہ اس عورت کے ساتھ ایک پرابلم تھی اور یہ پرابلم اس کو علیشہ کے پاس لے کے آئی میں کئی دنوں سے یہ چیز پریچ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ ہماری پرابلم ہمیں خدا کے پاس لے کے آتی ہیں ہماری سمسیہیں ہماری پریشانیہ ہماری زندگی کے طوفان ہماری زندگی کے پہاڑ ہمیں خدا کے پاس لے کے جاتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے آپ نے خدا کے پاس آنا ہے اس لیے بعض دفعہ خدا کچھ پرابلم سلاو کرتا ہے تاکہ آپ اس کے پاس آ سکیں حالیلویہ بائی بائی بتاتی یہ ہے کہ اس کے بچے جو تھے وہ اس سے لے گئے تھے کرز لینے والے جو کریڈر سے وہ بچوں کو لے گئے تھے تاکہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں بچے کیا ہیں بچے ہمارا فیوچر ہیں بچے ہم کہتے ہیں ہمارا فیوچر ہیں اور اس عورت کا فیوچر خطرے میں تھا کیونکہ اس کے بچے وہ لوگ لے گئے تھے تاکہ غلام بنائیں ہالیلویہ وہ چیز جس پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اگر وہ آپ سے لے لی جائے وہ فیوچر جس پہ آپ بڑا گھمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا فیوچر ایسے ہی ہوگا اور وہ فیوچر آپ کا خطرے میں ہو آپ کیا سوچیں گے جس بزنس پہ آپ ابھی تک اکڑ رہے ہیں جس جوب پہ آپ ابھی تک اکڑ رہے ہیں میرے پاس میرا میرے کمپنی میں جو ہمارے سی اے ہوتے فلتی رچ ایک گھنٹے کے بیس ہزار درم ان کی سیلوری تھی ایک گھنٹے کی روز کے وہ ایک لاکھ درم چھاپتے تھے وہ فیوچر وہ ان کا فیوچر تھا وہ آگے دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا مال میں جمع کروں گا پھر ایک ٹائم آیا وہ فیوچر خطرے میں ہو گیا اور ان کی جاپ ایک سیکنڈ میں چھلی گئی آج وہ شخص تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں کیا ہوگا وہ چیز جس پہ آپ کا فیوچر رہے جس میں آپ بھروسہ کیے ہوئے اپنے بچوں پہ ہو سکتا ہے آپ نے بھروسہ کیا ہو کہ کل کوئی بچے ہم پڑھائیں گے یہ کام کریں گے اور یہ ہمیں بڑھا پہ میں سارا دیں گے کیا ہوگا کہ اگر وہ فیوچر ہی خطرے میں آ جائے جس زندہ جس باڈی کا فخر کر رہے جس باڈی کو آپ پوچھ رہے کیا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ باڈی کا فیوچر فیوچر نہ رہے اس کو کوئی ایسی دیمک کوئی ایسی بیماری لگ جائے اور آپ کو لگے یہ کیا ہوگیا میرے سارا ہالیلویہ اس عورت کا فیوچر خطرے میں تھا ہالیلویہ بائبل میں بتایا ہے کہ جب یہ علیشہ کے پاس آئی علیشہ نے بولا تیرے پرابلم کا سلوشن تیرے پاس ہی ہے سنیے گا تیرے پرابلم کا سلوشن تیرے پاس ہی ہے اس نے بولا کیا سلوشن ہے اس نے بولا کہ تیرے پاس ہی ہے تیرے پاس خالی پن تیرا گھر خالی ہے تیرے بچے تیرے سے نکل چلے گئے سب چیزیں خالی ہیں ایون جو تیرے پاس تھوڑا سا بوتل ہے وہ بوتل بھی آدھے سے زیادہ خالی ہے لیکن میں تجھے بول رہا ہوں سلوشن تیرا تیرے پاس ہے اور جما اور سارے برطن جما کر کوئی برطن خالی ان سب چیزوں کو مد دیکھنا صرف ایک چیز دیکھنا کہ برطن خالی ہونا چاہیے اس نے بولا پھر میں کیا کروں اس نے بولا جب سارہ خالی برطن اپنے گھر میں جمع کر لے گی تب یہ تیل کی بوتل کو کھولنا اور اس کو انڈیلنا شروع کرنا اور تو دیکھنا کہ یہ تھوڑا سا تیل سارے برطنوں کو بھر دے گا حالیلویہ سنیے دیان سے کیا میں بول رہا ہوں ہم لوگ جب خالی پن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف ہم ہی ہیں دنیا میں اکیلے کوئی اور نہیں ہے ہماری طرح کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا کوئی ہمیں سمجھتا نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک شخص ہے جو آپ کے لئے اپنی جان دے چکا ہے ایک شخص ہے جس نے وعدہ کیا ہے دنیا کے آخر تک وہ آپ کے ساتھ ہے ایک شخص ہے وہ مرتے دم تک آپ کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر رکھے گا حالیلویہ اس نے یہ وعدہ دیا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آپ کیسے بول سکتے ہیں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے تو جو ایمٹینس کا شکار ہوتا ہے وہ ایمٹینس والا کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی ایمٹی ہوں لیکن علیشہ اس کو ایک فارمولا دے رہا ہے علیشہ اس کو ایک ایک سلوشن بتا رہا ہے اسے بول رہا ہے تیری ایمٹینس تیرا خالیپن جب دور ہوگا جب تُو آس پاس سے لوگوں کا خالیپن جمع کرے گی جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں جس رشتہ داروں میں آپ رہ رہے ہیں جن دوستوں میں آپ رہ رہے ہیں جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں جو خالیپن سے گزر رہے ہیں آپ جائیں آس پڑوں سے سارا ایمٹینس اکھٹا کریں بہت سارے گھرانوں میں آپ کو خالیپن نظر آئے گا بائبل بتا رہی ہے کہ جب تُو لوگوں کی زندگیوں سے ان کا خالیپن لے کے اپنے گھر میں آئے گی مطلب یہ ہے کہ جو شخص خالی ہے وہ اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھے جو شخص ایمٹی ہے وہ اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھے بلکہ آس پاس نظر گھما ہے اسے بہت سارے گھروں میں بہت سارے زندگیوں میں خالیپن نظر آئے گا اور جب خالیپن دیکھے تو برینڈ نہیں دیکھنا برینڈ کا مطلب یہ ہے ریلیجن نہیں دیکھنا کہ یہ مسلم برینڈ ہے یہ ہندو برینڈ ہے یہ سکھ برینڈ ہے یہ بدیس برینڈ ہے یہ کرسچن برینڈ ہے یہ کیتلک برینڈ ہے یہ پروٹیسٹنٹ برینڈ ہے یہ پینٹی کانسٹل برینڈ ہے برینڈنگ نہیں دیکھنی ہے کلر بھی نہیں دیکھنی ہے برطن کا کلر کیسا ہے گور آئے کال آئے کیسا ہے آپ کو آسپڑوس میں کسی بھی ریلیجن کا کسی بھی برینڈ کا کسی بھی کلر کا کسی بھی عمر کا کوئی بھی ایسا شخص نظر آتا ہے جو ایمٹی ہے جس کی زندگی میں خالی پن ہے آپ جائیں اس سے بات کریں اور اس کی ایمٹی نس کو آپ اپنے گھر پہ لے کے آئے پھر بائیول بول رہی ہے پھر تو اپنا جو تیرے پاس ہے تو انڈیلنا شروع کرنا ہے نہ صرف تو دوسروں کی ایمٹی نس کو بھرے گی بلکہ تیرا اپنا بھی برطن جو ہے اوور فلوٹ ہوگا حالیلویہ بخیال رکھنا کہ جو تو برطن لے کے آ رہی ہے وہ خالی ہونے چاہیے اگر برطن خالی نہیں ہیں یہ فر اگزیمپل یہ دو برطن میں نے آپ کو بتایا اس میں تھوڑا پانی ہے اس میں آدھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سیونٹی پرسنٹ یہ سیدھے آت والا سیونٹی پرسنٹ خالی ہے یہ تقریباً ففٹی پرسنٹ خالی ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور ہے جو تقریباً نائنٹی پرسنٹ خالی ہے یہ ایک اور ہے جو تقریباً نائنٹی پرسنٹ خالی ہے یا ایٹی پرسنٹ خالی ہے ایک یہ ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ بھرا ہوا ہے اس میں کوئی خالی پن نہیں ہے یہ جو تیل بہے گا نا یہ جو فلو ہوگا تیل یہ جو سلوشن نکلے گا یہ اس کیپیسٹی سے نکلے گا جتنا جس میں خالی پن ہے اتنا وہ بھرے گا اگر کوئی شخص یہاں تک بھرا ہوا ہے کوئی شخص پورا بھرا ہوا ہے کوئی شخص پورا بھرا ہوا ہے مطلب اگر آپ اپنے آپ میں ہی اتنے بھرے ہوئے ہیں اور آپ گھمٹ کرتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے اگر آپ اپنے میں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں اپنی اکڑ کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی میں سلوشن نہیں آئے گا آپ کی زندگی اندر سے خالی یہ میں بتا رہا ہوں بھائی بھائی بتاتی ہے خداوند ییسو مسیح جس جگہ پہ تھے وہاں پہ سیلیبریشن ہو رہی تھی لوگ جشن اور سیلیبریشن کر رہے تھے لیکن ایمٹینس وہاں پہ تھی آپ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں ہو سکتا ہے بہار سے آپ آپ ناچ رہے ہوں بہار سے آپ پاٹیاں کر رہے ہوں بہار سے آپ بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہوں لیکن اندر آپ کے خالی پن ہے اور خدا آج آپ سے بات کر رہا ہے کہ یہ خدا کا سلوشن آپ میں تفلو کرے گا جب آپ اس کو allow کرو گے اگر آپ یہاں تک بھرے ہوئے ہو یہ کبھی آپ کو بھرے گا نہیں اپنے خالیپن کو جس طرح وہ ییسو کے پاس لے کے آئے آپ بھی ییسو کے پاس لے کے آئیں اور جب آپ ییسو کے پاس لے کے آئیں گے وہ اس خالیپن میں بیسٹ بھرے گا بائبل بتاتی ہے کہ اس ٹائم پہ دی بیسٹ جو وائن تھی خدا واند ییسو مسیح نسکلی وہ سارے واقعہ آپ نے پڑا ہوا ہے اس عورت کے سارے مسئلے کس لیے ہوئے کیونکہ یہ آس پڑوس سے لوگوں کا خالیپن لے کے آئی اور ان کو اس نے بھرا جب آپ اپنی اس خالیپن کے ساتھ کسی لوگوں کو help out کریں گے اپنے خالیپن کے ساتھ جب آپ لوگوں کو help out کریں گے ان کے خالیپن کو بھرنے کی کوشش کریں گے آپ کا خالیپن خدا خود بھرے گا اللہیلویہ اپنی آنکھوں کو بند کریں میں آپ سب کیلئے دعا کرنا چاہتا ہوں خداوند آسمانی باپ یسو مسیح کے جلالی اور قدرت والے نام میں ہم شکر گزارے ہیں خداوند کے آپ اپنے لوگوں سے کلام کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو خداوند ایک نئے طریقے سے آپ بات کرتے ہوئے میں خداوند اے باپ تہ دل سے اس وقت میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ اس سرمن کو سن رہے ہیں جتنے لوگ خداوند اس کو سنیں گے جتنے لوگ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے خالی پن سے گزر رہے ہیں ان کی زندگی میں خکلا پانا ہے ان کی زندگی میں انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ فلفل نہیں کیا ہر ایک ایریا ان کا خالی رہ گیا ہے میں خداوند ان سب کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دوڑ کے یسو کے پاس آئیں کیونکہ یسو ہی ہے جو نہیں میں بھر سکتا ہے یسو ہی ہے جو اس جگہ پہ سیلیبریشن دوبارہ سے لا سکتا ہے میں خداوند سارے بہنبائیوں کے لئے ساری فیملیز کے لئے سارے انڈیویجولز کے لئے ایسو جی چرچ کے سارے لوگوں کے لئے یہاں سے لے کے پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ خداوند ہمیں لوگ دیکھتے ہیں جو ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں خداوند میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں یسو کے نام سے آج کا کلام ان کی زندگیوں کو خداوند ان کی زندگی کے خالی پن کو خداوند بھر دے اور وہ خداوند اس شخصیت کے پاس دوڑے جو خالی پن بھرنے کا ماہر ہے جو گارڈ آف فلنس ہے جو گارڈ آف ایمٹینس نہیں ہے خداوند میں ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں آپ ان کو اپنی حضوری میں خداوند اعباب بلائیے خداوند ان کے خالی پن کو ہمیشہ کے لئے بھرئیے ان کے آنسوں کو پوچھئے خداوند ان کو شاید سمجھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن خداوند آج آپ نے بولا ہے کہ ایسے اور بھی لوگ ہیں جو آس پاس ہیں زیادہ دھور نہیں ہے صرف پڑوس میں ہی رہتے ہیں خداوند ہم ان کے پاس جائیں گے ان کا خالی پن لے کے اپنے گھر پہ آئیں گے اور نہ صرف خداوند ان کے لئے ہم سلیشن بنیں گے ان کے خالی پن کو دھور کریں گے بلکہ ہمارا خدا ہماری زندگی میں ایسا تیل جاری کرے گا جو کبھی رکنے والا نہیں ہے جو ہمیشہ بھرنے والا یسو کے نام سے میں سارے بہنبائیوں کے لئے سارے بچوں کے لئے سارے بزرگوں کے لئے آپ کا خاص فضل مانتا ہوں آج سے خداوند ان کی زندگی میں کوئی امٹینس نہ رہے بلکہ ان کی زندگی فول فیلڈ ہو ان کی زندگیاں خداوند اعباب پھری ہوئی ہوں خدا کے فروٹ کے ساتھ خدا کے ان پھلوں کے ساتھ جو خدا ان میں دیکھنا چاہتا ہے یسو کے نام سے مانتا ہوں آمین